آج ہم بات کریں گے جی گنے کے رس کے فوائد کے بارے میں آج سامنے کم جب ہم باہر نکلتے ہیں اسپیشلی جب میں باہر نکلتی ہوں تو اممہ کی گلی کے کارنر پر گنے کا رس بکھرا ہوتا ہے میں اکثر سوچتی تھی کہ میں نے یہ اس پر ویڈیو ضرور کرنی ہے کہ کیا فوائد ہو سکتا ہے اور کیا نقصانات ہو سکتا ہے گنے کا جوس پینے کے سب سے پہلے میں آپ کو نقصان بتا دیتی ہوں اگر آپ اس کو گندے گلاسوں میں لے رہے ہیں اگر آپ اس میں جسپوزیبل گلاس کا استعمال نہیں کر رہے ہیں تو یہ کئی بیماریوں کی وجہ بن سکتا ہے یوشلی یہ ہوتا ہے کہ اس کی ہائیجین پروپر نہیں ہوتی گنے کا جو رس ہمیں بیچا جا رہا ہوتا ہے اس میں صفائی سترائی کا زیادہ خیال نہیں رکھا جاتا جس کی وجہ سے پہ یہ ڈیفرنٹ طرح کی بیماریاں ڈیفرنٹ طرح کی انفیکشنز کی وجہ بنتا ہے لیکن صاف سترہ گنے کا رس جو ہے وہ ایک تو انرجی لیول بوسٹ کرنے میں بہت اچھا ہے وچھ مینز کہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم گرمی میں باہر نکلتے ہیں ہمیں چکر آنے لگ جاتے ہیں گرمی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اور پھر کئی دفعہ جیسے اب آگے سردی آنی ہے سردیوں میں شادی آنی ہے لوگ ابھی سے شاپنگ کر رہے ہیں جو لوگ شاپنگ کے لیے نکلتے ہیں کبھی ناشتہ میں سو گیا یہ صرف اور صرف چینی ہے صرف چینی ہے جو ہمارا ویڈ گین کرا دیگی ایسا نہیں ہے اس میں زنک کی ایک اچھی مقدار موجود ہے زنک ہم جانتے ہیں ہمارے بالوں کے لیے ناکھنوں کے لیے سکن کے لیے بہت اچھا ہے اس کے اندر فوسفورس کی ایک اچھی مقدار ہے جو کہ ہم جانتے ہیں ہماری ہڈیوں کے لیے بہت اچھا ہے یہ ہمارے لیور کے لیے بہت اچھا ہے اچھا لیور ڈیٹاکسیفیکشن کے لیے کئی لوگ کہتے ہیں جی یہ لیور کو ڈیٹاکسیفائی کرتا ہے ایسے لیور ڈیٹاکسیفائی نہیں ہو جاتا ویسے ہی آپ کی لیور کی ہیلتھ لیور جس نے ساری باڈی کو ڈیٹاکسیفائی کرنا ہے اس کی ہیلتھ کے لیے یہ بہت اچھا ہے تو صرف اس کو یہ سوچ کے لیے پینا ہے کہ ہم چینی کا ایک گلاس پی رہے ہیں کہ ہیلتھ بینیفٹس بھی دے گا آپ کی سکن پر گلو بھی لے کر آئے گا برائٹس ٹو بھی کا اگر ویٹ نہیں بڑھا اگر آپ دلہن بننے والے اور آپ کا ویٹ نہیں بڑھا تو آپ اس کا استعمال وہ کر سکتے اور اگر آپ کا ویٹ بڑھا ہوئے تو اب ونس این آ وائل اس کا استعمال کر سکتے ہیں ہر شاپنگ کے ٹور پر آپ اس کا استعمال وہ نہیں کر سکتے کن لوگوں کو اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے جن لوگوں کوئی شوگر بڑھی بھی رہتی ہے جو پی سیو اس کے پیشنٹ ہیں یا جن کو انسلین ریزسٹنس کا مسئلہ ہے انہیں اس کا استعمال بہت کم کرنا چاہیے ہاں اگر آپ کو میٹھے کی کریونگ ہوتی ہے جیسے کوئی ڈیابیٹک پیشنٹ ہے یا کوئی پی سیو اس کا پیشنٹ ہے اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں میٹھے کی کریونگ بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے اس کے اس میں کچھ الڈا سیدھا کھانے کے نسبت گنے کا رس آدھا گلاس پی لینا ریلیٹیبلی سیف آپشن ہے بجائے اس کے کہ ہم جی کوئی کیک کھا رہے ہیں یا ہم کوئی پیسٹری کھا رہے ہیں ہم کوئی ڈونٹ کھا رہے ہیں آئسٹریم کھا رہے ہیں اس کی نسبت گنے کا رس ریلیٹیبلی نیچرل اور ریلیٹیبلی سیف آر آپشن کنسیڈر کیا جا سکتا ہے پی سیو اس اور ڈیابیٹک پیشنٹ کے لیے لیکن روٹین میں اس کا استعمال ان دونوں افراد کو نہیں کرنا چاہیے جنہیں انسولین ریزیسٹنس ہیں انہیں بھی اس کا استعمال بقائدگی سے نہیں کرنا چاہیے جہاں تک بات ہے گرمیوں میں یا آپ کو ہائیڈریشن دیتا ہے تو گرمیوں میں جو ڈھی ہائیڈریشن کا مسئلہ آتا ہے یا پانی کی کمی کا مسئلہ آتا ہے یا لوگوں کو گرمی لگ جاتی ہے یہ اس کے لیے تو بہت زیادہ وینیفیشل ہے ہی ہے بس احتیاط جو میں نے سٹارٹ میں کہہ دیا احتیاط آپ نے یہ کرنی ہے کہ آپ نے اس کو سافت سفری جگہ سے لے کر سافت گلاسز پر پینے ہیں شکریہ